لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرانی پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا ایک واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے والد ماجد کی کنیت تو ابو صالح تھی اور نام آپ کا تھا موسیٰ اور آپ کا لقب تھا جنگی دوست تو آپ کے یہ جو نام ہوا نا جنگی دوست اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ لقب جنگی دوست اس لئے ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یقتع زمانہ تھے نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے اس معاملے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے تھے ایک دفعہ ذکر ہے کہ آپ جامعہ مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹ کے نہایتی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا آپ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو ہمت نہ ہوئی جرت نہ ہوئی کہ وہ کچھ کہے تو خلیفہ وقت کے سامنے جا کر سارا واقعہ سنا دیا اور آپ کے خلاف خلیفہ کو ابھالا تو خلیفہ کو جب ابھالا تو خلیفہ نے کہا اچھا بلاؤ موسیٰ کو ان کا نام موسیٰ تھا تو اور انہیں فوراں میرے دربار میں پیش کرو چنانچہ جناب موسیٰ رحمت اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے خلیفہ اس وقت بڑے غیز و غزب کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا خلیفہ نے بڑے للکار کر کہا آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے ملازمین کی محنت کو رائے گان کر دیں تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں میں محتسب ہوں حساب کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی جو ہے وہ عطا کیا ہے بھئی میرا کام ہے نا محتسب ہوں میں نے احتساب کرنا ہے اکاؤنٹیبلیٹی میرے ذمہ ہے لوگوں کی کرنا تو میں نے تو اپنا فرض جو ہے نا منصب کا جو میرے دیو پر ہے وہ میں نے ادا کر دیا تو خلیفہ نے کہا کہ بھئی آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر ہوئے ہیں میں نے تو آپ کو محتسب مقرر نہیں کیا تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے بڑے روبدار لہجے میں کہا مجھے اس نے محتسب مقرر کیا ہے جس نے تم کو حکومت دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یعنی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تو جب آپ رحمت اللہ علیہ کا اس ارشاد کا خلیفہ پر ایسا سر ہوا اس پر ایسی رقت تاری ہوئی کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اپنے سر کو تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور ارس کیا کہ حضور والا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اس کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں اور کیا حکمت ہے تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہاری دنیا اور آخرت کو بچانے کی خاطر یہ سب سے بڑی حکمت ہے تو خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور بہت متاثر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ علی جاہ پھر آپ میری طرف سے بھی مختصف کی عہدے پر معمور ہو جائیے تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا جب میں اللہ کی طرف سے اس منصب پر معمور ہوں جو خالق ہے تو خلق کی طرف سے معمور ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے اسی دن سے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا یہ تمام واقعہ سیرت قوف الثقالین کے صفحہ نمبر 52 پر درج ہے اللہ تعالیٰ ایسی طاقت ایسی قوت ایسی ایمانی حرارت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جو حق بات ہو اس کو کہنے سے انسان نہ چکے چاہے سامنے کوئی ہو یہ ایمانیات کے تقاضے ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا پھر ہی انسان کسی سے بھی ٹکر لے لیتا ہے اس کے اوپر بھاری نہیں گزرتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں